ملک بر میں پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ زاری ہے جہاں پر میں موجود ہی اوکویٹا کا جورنیسنل منسٹریٹ تری کے عدالت کے بار اس وقت میں مکڑا ہوں آج صبح اسام نیازی کو یہاں پر اب سے کچھ دیر قبل پیش کیا گیا تھا ان کے ساتھ ان کے والد عفیظ اللہ خان نیازی محروف جو نامنگار اور ساتھ میں اس کے ساتھ سینئر صافی ہے وہ بھی یہاں پر پیش گیا انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی اسام نیازی نے عدالت کے اندر دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف مجھے امران خان کے بانزے ہونے کی سزا دی جاری ہے بلکہ پاکستان تریق انصاف کے خلاف اس وقت پورے ملک میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اسلامباد پولیس نے اسام نیازی کو یعنی اشتیال انگیزی اور ساتھ میں پولیس کے ساتھ بتمیزی کرنے کے نام پروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس کے بعد کوئٹا پولیس میں 18 مارچ کو یعنی خان صاحب کی لاور پیشی کے دوران اوہرار یہ سوچ پیشن تھی کہ امران خان کو آج ممکنہ طور پر گرفتار کیا جائے گا جس کے خلاف پورے پاکستان میں اتجازوں کے سلسلہ شروع ہو گیا تھا کوئٹا میں بھی کوئلہ پاٹر کے مقام پر اتجاز کیلئے پیچھائی کارکنان نے جو حصالت کو بند کر دیا گیا پولیس کے ساتھ میس بیائے ہوا جس کے خلاف پانچ جو پیچھائی کے کارکنان ہیں جو امدداران صبحی ان کے خلاف کوئٹا کے ائرپورٹ آنے میں ایف آئی آر درس کیا گیا جس میں اسام نیازی کے خلال بھی نمزد کیا گیا تھا گزرشتہ روز کوئٹا سے پولیس گئی اسلامباد کی کسیری میں واپر اسام نیازی کو گرفتار کر دیا گیا ایک روزہ رداری رمانٹ پر کوئٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا آج پولیس کے جانب سے عدالت میں عدالت سے صدا کی گئی پانچ روزہ رمانٹ کی کہ اسام نیازی کو مزید پانچ روزہ رمانٹ کیلئے کوئٹا پولیس کے حوالے کیا جائے مگر عدالت نے یہ صدا مسترد کرتے ہوئے اسام نیازی کو ایک لاکھ روپے مچھلکے کے عوض عدالت سے بری کر دیا ہے زمانت ان کی منظور ہو گیا ہے یہاں سے ان کے ساتھ آئی آئی آلف کے بڑی تعداد میں جو لائر فورم کے وکلہ صاحبان تھے اور پیٹ آئی کے بڑی تعداد میں جو کارکنان تھے وہ بھی اس وقت عدالت میں موجود تھے ان کا یہی کہنا تھے کہ آج عدالت نے ہمیں سرخورو کر دی ہے عق کا فیصلہ ہوا ہے برائراز جس طرح پیٹ آئی کے کارکنان کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہمیں حال میں اس سے ملک مزید جو ہے وہ مشکلات پر چلا جائے گا بہتر یہی ہے کہ وقتی طور پر الیکشن کرائے جائے جو عمران خان کا ڈیمانڈ ہے کہ عدالت نے ایک لاکھ روپے کے عوض اسام نیازی کے جو زمانتیں وہ منظور کر لی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر رہا ہے تو کوئٹا میں اس وقت جو جوڈیشنل منسٹیٹ کی عدالت تری نے جو ہے اسام نیازی کے زمانت جو ہے منظور کر لی ہے